مولا حسین جب آ رہے تھے افراد خاندان کو ساتھ ملے کر آئے مولا حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے افراد خاندان کو ساتھ ملائے بی بی شہر بانو کو لے آئے بہن سینب کو لے آئے اوز سوٹے لیمان حضرت امم البنین کو لے آئے حضرت سکینہ کو لے آئے حضرت علی اصخر کو لے آئے حضرت علی اکبر کو لے آئے سرکار ایمام حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مولا ایمام حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مگر ایک بیٹے کو ان کی والدہ کے ساتھ مدینے میں چھوڑ دیے ان کو نہیں لائے سرکار جب پوروں کو لے کے جا رہے تو وہ ایک بچے کو گئی کو رکھی آئے تھا مولا حسین کی نظر مولا حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مولا حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مولا حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے خاندان اہلِ بیٹوں کو لے آئے کیسے پھول جائیں اہلِ بیٹوں کو دوستو جہاں بھی لُتا رہا ہے تو بادوالوں کا خیال رکھ رہا ہے ارے اگر آج وہ نہیں ہوتے ارے آج حسین کا بیٹا مہین و دین چشتی نہ ہوتا امام حسن کا بیٹا خوصِ آسم نہ ہوتا اللہ کی صد و جلال کی خسم مسلمانوں تم کسی جگہ گھنٹے بجا رہے ہوتے ہیں یہ تو صدقہ ہے حسنی حسینیوں کا کہ آج تم کلمہ پڑھنے والے بنے ہو آج تم خران پڑھنے والے بنے ہو آج تم نماز پڑھنے والے بنے ہو کہ اسے خدداری کر سکتے ہو اولیاء اللہ اور اہلِ بیت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان تو ان کی خون پر ان کے ناشوں پر ان کے خربانیوں پر پکا ہوا ہے ان کے صدقے میں تم آج اور ہم مسلمان نظر آئے امام سرکار خوصے پاک امام حسن کی اولاد ہیں سرکار خریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں اور یہ دو وہ سکوت ہیں حضرت خوصے پاک کے صدقے سے فینایت چلائی گئی اور حضرت خریب نواز کے صدقے سے کلمہ چلایا گیا ہے میرے پیارے بھائیوں آج تم ہم مسلمان ہے اگر واقعی تھوڑی بھی خیرت زندہ ہے تھوڑا بھی اگر اپنے اندر ایمان کی حرارت زندہ ہے شجرہ کھولو اپنا تم مسلمان ہو تمہارے بابا مسلمان ہے یا جتنے سید ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے فاروخی ہے جتنے سدیخی ہے جتنے علوی ہے جتنے عثمانی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں یا جتنے خان بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے پتھان بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے شیخ بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے مرزا بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیگ ہے جو عدین ہے وہ سن لیں ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں کوئی کچھے گولیاں نہیں کھل رہا ہوں میرے بھائی آپ کو آپ کا شجنہ بتا رہا ہوں ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں ہم نے صحابہ سے ملکے کلمہ نہیں پڑا پھر آپ پوچھیں حضرت ہم کب کے مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہم مسلمان ہمارے اببہ مسلمان اببہ کے اببہ مسلمان ساتھ سو سال آٹھ سو سال کے اوپر دادا مسلمان نہیں ہیں آٹھ سو سال اوپر دادا اور باس کے دادا پانچ سو سال اوپر مسلمان باس کے دادا چار سو سال پہلے مسلمان انہوں کلمہ پڑے تو ان کا بیٹا مسلمان بیٹے کا بیٹا مسلمان بیٹے کا بیٹا بری جنریشن مسلمان اوپر ہمارا ایک دادا جان ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں پھر بتاؤ مسلمانوں جب ہم نبی کے دور کے مدنی عربی مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہمیں کس نے کلمہ پڑایا اپنے جو اوپر والے دادا مسلمان ہوئے ان سے پوچھو تو پتا چلے گا دادا حضور آپ کو کس کو کس کو دیکھ کر آپ نے کلمہ پڑا تو دادا جواب دے گے میں کسی بدرسے کو دیکھ کر نہیں مفتی کو دیکھ کر نہیں مولانا کو دیکھ کر نہیں اللہ ماں کو دیکھ کر نہیں میں نے کلمہ پڑا تو حسین کے بیٹے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑا اللہ اللہ ہمیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے کسی کے دادا کو کلمہ نظام الدین اولیاء نے پڑھایا ہے کسی کے دادا نے بندہ نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے کسی کے دادا نے مغدوم اشرف کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے کسی کے دادا نے سرکار تاجل اولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے ہم اولیاء اللہ کے صدقے میں مسلمان ہوئے میرے پاس ایک صاحب بلنا ہے میں مدرہ سے میں بیٹھ کے مسلمان ہونا ہولا ہے کا مدرسے تھیچ نہیں تو مدرسے میں بیٹھ کے کھر مگم لاکھیں دیکھ مدرسے کا نام پاس سو سال پہلے ناکپور میں کونسا مدرسہ تھا بولو بولنے والے کو پاس سو روپے نام پاس سو سال پہلے ناکپور میں کھا مدرسہ تھا اب نہیں ہے یارو یہ دور میں مشکل سے پتیس بچے نہیں کرنے مدرسے ہمارا جو ایمان ہے خدا کی قضام یہ درسی ہم درسی مسلمان نہیں ہے ہم مدرسے کے مسلمان نہیں ہے ہم کتابی مسلمان نہیں ہے ہم علموں کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہے ارے ہمارا ایمان خدا کی قضام اور یا اللہ کے صدقے میں ہے اور ہم خان خواہی مسلمان ہیں ہم نے خان خواہوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا اور ہمیں ایک لطیف جمعہ اللہ معالم کی اشرف کو قواہ بنا کر پوری توجہ کے ساتھ خدا کی خسم مسلمانوں دین سمجھو دین سمجھنے کا نام ہے حلالبازی کا جذبات کا نام دین نہیں ہے سنو مسلمانوں امام حسین نے امام زہر العابدین کو بچا کر کتنا بڑا کام کیا خواہ سے سنو علم کی بات آئی تو اللہ نے علم کا کام خیر سیدوں سے لیا امام آسم سے لیا خیر سید ہے امام شافعی سے علم کا کام لیا خیر سید ہے امام مالک سے جذب کا کام لیا علم کا کام لیا خیر سید ہے امام حمبر سے جذب کا کام لیا خیر سید ہے امام بخاری سے کام لیا خیر سید ہے امام مسلم امام درویزی امام ابن ماجا امام ابو دعود امام نسائی سے کاملیا خیر سید ہے امام نصفی امام بیدابی سے کاملیا امام جلال الدین سیدی سے کاملیا خیر سید ہے علم کا کام تفسیر حدیث فیخہ کے حوالے سے جو علم کے مینار ہے خور کر کے دیکھو خیر سید ہے مگر جب کلمہ پڑھانے کی بات آئی دین کو پھیلانے کی بات آئی تو اللہ نے خیر سیدوں سے لائی اللہ نے حسنی حسینی بنوازوں سے امام حسن امام حسین کی اولاد سے دین پھیلانے کا کام لیا دین پھیلانے کا کام اولیاء اللہ حسنی حسینی سعداد سے لیا گیا اور ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں خوربان جاؤ اس دھرتی کے خوربان جاؤ اس دھرتی کے جس میں کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اب تاریخ بھا کر دیکھو مسلمانوں یہ سارے اولیاء اللہ میں نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ حسنی حسینی سعداد نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین کی اولاد صرف 5% بلکہ میں شاید زیادہ اچھ کہہ رہا ہوں یا 2% اولیاء اللہ ہے جو سید نہیں ہے جو خیر سید ہیں حد ہو جائے تو 5% ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنے اولیاء اللہ مزارات میں آرام کر رہے ہیں خدا کی خسم یہ سعداد اکرام یہ حسنی حسینی سید ہے اللہ نے سعداد اکرام سے دیت پھیلانے کا کام لیا خربانیوں کی بات آئی خدا کی خسم اولیاء اللہ سب سے آگے بڑھ کے ٹھیلے رہے سب سے آگے بڑھ کے ٹھیلے رہے دین بچانے کی بات آئی لیڈروں کو سامنے نہیں پھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی مولویوں کو نہیں پھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی ان کو ان کو نہیں پھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی اولیاء اللہ خود اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہا علم بچانا کسی اور کا کام ہے نانا کا دین بچانا تو صرف نوازوں کا کام ہے یا علیاء اللہ نے دین بچا کے دیا میرے بھائی یہ دین پہ ہر وقت ہر وقت ایک نئی نئی مصیبت آئی چودہ سو سال سے آ رہی ہے خیامت تک آئی گی کبھی ٹیپل طلاق کے مسئلے میں مصیبت آتی کبھی مسجدوں کو بند کرو کے مسئلے میں مصیبت آتی ہر دور میں مصیبت آئی اور ہر دور میں رب نے اس دین کو بچایا مگر رب کا خانون ہے جب بچاتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے اور اللہ نے ہر دور میں امام حسن و امام حسین کی اولاد کو اس دین کے تحفظ کا ذریعہ اور وسیرہ بنایا پیارے بزرگو اور دوستو اب ایک اور مسئلہ اللہ نے اولاد حسین کا ہی انتخاب کیوں کیا یہ بات ہے بھوٹ کرنے والی بات ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب سرکار حسین علیہ السلام کا شہادت کا وقت آیا لڑین آپ کی گردل مبارکہ پر خنجر چلا رہا تھا عارفوں کا خورل ہے کتابوں میں مٹھ بھوٹو صوفیہ فرماتے ہیں